بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جیسے ہی دوہزار تیس شروع ہوئے تو مختلف ویب سائٹس اور نیوز جنسیز کی جانب سے ٹوپ ٹین سیریز کی رپورٹس نکل کر سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اب جو رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے کافی ساری رپورٹس کو ملا کر ان کا نیلیسز کر کر جو حتمی رپورٹ بنی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو بہت ہی زیادہ ڈیگریڈ کیا جاتا ہے خیر جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا گیا پھر بھی جو ہوگا وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر کے اندر بتا دوں گا اگر آپ صرف جی ایف سیونٹین تھنڈر والا پارٹ سننا چاہتے ہیں تو آپ تمام ویڈیو کو سکیپ کر دیں اور لاسٹ کے اندر سے ویڈیو کو پلے کر لیں خیر اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس لسٹ کے اندر جو دسویں نمبر کے اوپر فائٹر جیٹ ہے وہ ہے نورتھ روپ ایف فائف ویسے تو یہ کافی زارہ پرانا فائٹر جیٹ ہے لیکن ابھی بھی کافی ساری ائر فورسز اس کو استعمال کر رہی ہیں اس کی ڈیویلپمنٹ 1950 کے اندر شروع ہوئی اور اب تک اس کے 26 یونٹس بنائے گئے جن میں سے ابھی تک 400 یونٹس ایکٹیو ہیں اور ان 400 یونٹس کو جو مختلف ائر فورسز استعمال کر رہی ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا رہیتا ہوں ان کے اندر جو سب سے پہلی ائر فورس ہے وہ ہے برازیلین ائر فورس اس کے بعد ایرانین ائر فورس کا نمبر آتا ہے اس کے بعد کورین ائر فورسز کو استعمال کر رہی ہے اور آخر کے اندر تائیوان ائر فورسز کو استعمال کر رہی ہے میں اس ویڈیو کے اندر جو مین مین ڈیٹیل ہے بس وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے اندر جو فائٹر جیٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں یا جو جن ویب سائٹس کے آرٹیکلز کو میں نے ریڈ کی ہے ان کے مطابق ان فائٹر جیٹس کی پاورس کو نہیں دیکھا گیا یہ ریپورٹ صرف نمبرز کے اوپر ہے یا آپ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں یہ صرف اور صرف نمبر گیم ہے کہ کون سا فائٹر جیٹس سب سے زیادہ بک ہے خیر اس کے بعد جو نوے نمبر کے اوپر آتا ہے وہ ہے یورو فائٹر ٹائفون یورو فائٹر ٹائفون کے اب تک پانچ سو ستر یونٹس بنائے گئے ہیں اور ابھی تک اس کے کسی بھی یونٹ کو ایسا حاصل پیش نہیں آیا جس کی ویسے اس کو دوبارہ استعمال نہ کیا جا سکے آپ کو بتا کہ یورو فائٹر ٹائفون کو مختلف کنٹریز نے مل کر بنایا ہے اب اس یورو فائٹر ٹائفون کو جو ائر فورس استعمال کریں اس کے اندر جو سارے فہریس ائر فورس ہے وہ ہے سپینش ائر فورس اس کے علاوہ اس کو جرمن ائر فورس ایٹیلین ائر فورس آسٹریرین ائر فورس اس کے علاوہ روائل ائر فورس استعمال کریں اور جو میڈل ایس کنٹریز اس کو استعمال کریں اس کے اندر قطر اومان اور سعودی عرب شامل ہیں اس کے علاوہ قویت بھی اس کو استعمال کرتے ہیں جتنی بھی کنٹریز سی یہ میں نے آپ کو بتا دیئی ہیں اس کے بعد جو آٹھوے نمبر پر فائٹر جاتایا وہ ہے جی ٹین چنگدو جی ٹین کے اب تک پائنسو سو سی یونٹس بنائے جا چکے ہیں انیس سے نوے کے اندر اس کی سیریل پروڈکشن شروع ہی تھی اس کے علاوہ اس کے بلوکس بنائے گئے تھے یہ آپ سبی کو پتا ہے کہ جی ٹین اے جی ٹین بی اور جی ٹین سی اس وقت تک بن کر سامنے آ چکے ہیں اور پاکستان ائر فورس بھی جی ٹین سی کو استعمال کر رہی ہے چینیز ائر فورس کی جو بیک بون ہے یا جو مین فائٹر جیٹ ہے وہ ہے جی ٹین سی جو اس فائٹر جیٹ کے متعلق مجھے اتنی رپورٹس ہی ملی ہیں اس کے علاوہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ فائٹر جیٹ کتنا کیپیبل ہے اس کے بعد جو ساتھویں نمبر کے اوپر فائٹر جیٹ آتا ہے وہ ہے ایف تھرٹی فائیف ایف تھرٹی فائیف کے اب تک سات سو پچاس یونٹس بنائے جا چکے ہیں اس کو تمام نیٹوز کنٹریز استعمال کر رہی ہیں مین لیس فائٹر جیٹ نے ایف سکسٹین اور ایف ایٹین کا جو پرانا بلوک تھا اس کو ریپلیس کرنے کا کام کی ہے اب اگر میں آپ کو یہاں پر ایر فورسز کے نام گنوانا شروع ہو گیا تو اس کے اوپر بہت زارا ٹائم لگ جائے گا آپ کو اچھی طرح پتا ہے جتنی بھی نیٹوز کنٹریز ہیں وہ تمام کی تمام ایف تھرٹی فائیف کو استعمال کر رہی ہیں اس کے بعد جو چھویں نمبر کے اوپر فائٹر جیٹ آتا ہے وہ ہے مک ٹونٹی نائن مک ٹونٹی نائن کے ٹوٹل جو یونٹس بنائے گئے تھے وہ سے دو ہزار اور اب تک 800 مک ٹونٹی نائن آپریشنل ہیں اور دنیا کی بہت ساری ایر فورسز اس فائٹر جیٹ کو استعمال کرتی ہیں یہاں تک کہ ابھی تک رشن ایر فورس بھی اس فائٹر جیٹ کو استعمال کرتی ہے اور رشن نیوی کا مین فائٹر جیٹ مک ٹونٹی نائن ہے ابھی اندینوں کے اندر آپ کو پتا کہ یوکرائن اور رشیا کی وار چلی ہے اس کے اندر اکثر کنٹریز سے مک ٹونٹی نائن کو خرید کر امریکہ یوکرائن کو دے رہے اور ہمیں اس جنگ کے اندر بہت زیادہ مک ٹونٹی نائن گرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ تدازگندر مک ٹونٹی نائن کو استعمال کرنے والی ایر فورس ہے وہ ہے انڈین ایر فورس اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ایر فورسز کو استعمال کرتی ہے یہ بات میں آپ کو بتا جوں کہ اگر میں آپ کو ساری ڈیٹیل دینا شروع ہو گیا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے اکثر پارٹس کو میں سکیپ کر رہا ہوں کیونکہ میرا کام ہے کہ آپ کے ساتھ جل سے جل ریپورٹ شیئر کر دوں ریپورٹ آپ نے پوری پڑھنی ہو تو نیچے لینک دیسکرپشن کے اندر موجود ہے اس کے بعد جو پانچویں نمبر کو پر فائٹر جیٹ آتا ہے وہ ہے ایف ایٹین ایف ایٹین کو انیس سو نوے کے اندر بنایا گیا اور اس کو بھی کافی ساری ایر فورسز استعمال کر رہی ہے اس کے اے بی سی اور ڈی ورشنز کو بنایا گیا اور تقریباً دو ہزار یونٹس ایف ایٹین کے بنائے گئے اور اب تک جو ایف ایٹین سرویس میں ہے ان کی تداد ہے آٹھ سو بیس اس کو بھی زیادہ تر نیٹو کنٹریز استعمال کر رہی ہیں اس کے علاوہ کافی ساری گلف کنٹریز بھی ایف ایٹین کو استعمال کر رہی ہیں چوتھے نمبر کے پر جو فائٹر جیٹ آتا ہے وہ ہے ایف ایف ایفٹین ایگل ایف ایف ایفٹین ایگل کو بھی کافی بڑی تداد کے اندر بنایا گیا ہے اور اس کو اس وقت کافی ساری کنٹریز استعمال کریں جن کے اندر جو سارے فہریس کنٹریز ہیں وہ ہے امریکن ایر فورس اسرائیلی ایر فورس جیپنیز ایر فورس کتری ایر فورس سافت کورین ایر فورس سعودی ریبین ایر فورس اور سنگاپور ایر فورس اور اب اس کا ایک نیا ورشن بھی ہمارے سامنے ہے جس کو F-15EX کہا جاتا ہے تین کا آپ کو پتہ بہت زیارہ پاروفل فائٹر جیٹ اور اس کی جو مین پاور ہے وہ اس کا پیلوڈ کیری کرنا ہے یہ ایک وقت کے اندر بہت زیارہ بومز اور ایر ٹو ایر میزائلز کو کیری کر سکتا ہے باقی اس فائٹر جیٹ کی کیپیبلٹیز کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے علاوہ یہ فائٹر جیٹ کتنا کیپیبلٹیز اس کے بعد کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ فائٹر جیٹ اپنے اندر یہ ایک نمون ہے اس کے بعد جو تیسرے نمبر کو پر فائٹر جیٹ آتا ہے وہ ہے مک ٹونٹی وان مک ٹونٹی وان کا آپ کو بتا ہے اس کے بہت زیارہ یونٹس بنائے گے اور اس کی کافی ساری کوپیز بھی بنائے گی جس کے اندر جی سیون اور ایف سیون وغیرہ شامل ہیں اور کافی سارے مک ٹونٹی وان فائٹر جیٹ کو حادثات بھی پیش آئے جس کے اندر جو سب سے زیارہ حادثات پیش آئے ہیں وہ ہے انڈین ائر فورس کے مک ٹونٹی وان کو ویسے تو مک ٹونٹی وان فائٹر جیٹ اور اس کی جتنی بھی کوپیز بنی ہیں ان تمام کو اس وقت ائر فورسز ریٹائر کر رہی ہیں لیکن انڈین ائر فورس ابھی بھی زید پر اڑی ہوئی ہے اور ان کو کم سے کم دس سال اور استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت جو مک ٹونٹی ون اپریشنل ہیں ان کی تعداد ہے ایک ہزار ایک سو اس کے بعد جو اگلا نمبر آتا ہے وہ اس خوئی سیو ٹونٹی سیون کا سیو ٹونٹی سیون اپنے اندر ایک بہت زبردست قسم کا فائٹر جیٹ ہے اور یہ اتنا زبردست فائٹر جیٹ ہے سو یونٹس بنائے گئے تھے اور ان میں سے ایک سریعت ابھی تک آپریشنل ہے لیکن اس کی جو کوپی بنی ہیں یا اس کے اوپر جتنے بھی بیس فائٹر جیٹ ہیں ان تمام کے اگر تعداد کو ملایا جائے تو وہ بارہ سو بنتی ہے اور اس تعداد کے ساتھ دنیا کے اندر سب سے زیادہ استعمال کرنے والا دوسرے نمبر کا فائٹر جیٹ ہے اب آئیتا ہے اس فائٹر جیٹ کی طرف جس کو دنیا اس وقت سب سے زیادہ استعمال حرrone کلی ہے اور وہ فائٹر جیٹ ہے flok 16 flok 16 کا آپ کو پتا کہ ایک پرانا master جیٹ ہے اور یہ بہت ہی لوگ کسٹ فائٹر جیٹ ہے اس ویسے Pablo Contain races نے اس کو خریدا لیکن وقت کے ساتھには 64 کو اپگریان کرتا گیا اس کے الالگ بلوک پناتا گیا جس ویسے ابھی بھی کافی ساری air force کو استعمال کرہی ہوا regain کابندستorf جنے عنبائیے طرف مشارب کو خرید بھی رہی ہیں جس طرح ناگے کافڑ سیونٹیرے documentation میں ڑیڈتEZ ابھی ابھی بنایا گیا اور کافی ساری ائر فورس اس کو خرید رہی ہیں ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کو اب تک 20 ممالک استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ پاکستان ائر فورس بھی ایف سکسٹین کو استعمال کرتی ہے کافی ساری ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کو ہاتھ ساتھ بھی پیش آئے لیکن پھر بھی ایک مال کا فائٹر جیٹ ہے کیونکہ یہ ایک لائٹ ویٹ فائٹر جیٹ ہے اور بلکل لو کاؤسٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ منور ایبل فائٹر جیٹ ہے اور بھی اس فائٹر جیٹ کے اندر کافی ساری خصوصیات ہیں جس ویسے دنیا کے کافی ساری ائر فورس اس کو اب تک استعمال بھی کر رہی ہیں اور نئے بھی خرید رہی ہیں اب ایتن جی ایف سیونٹین تھنڈر کی طرف جن ریپورٹس کو میں نے پڑھا اور ریڈ کی ہے ان کے مطابق اگر کوئی گیارویں نمبر کا فائٹر جیٹ ہوتا تو وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر ہوتا کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی ایک لائٹ ویٹ فائٹر جیٹ ہے ویسے تو اس کو زیادہ ممالک استعمال نہیں کر رہے ان کی جو بڑی تداد ہے وہ پاکستان ائر فورس اس استعمال کر رہی ہے اور ایف سکسٹین کی طرح اس کے بھی بلوکس بنائے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا بلوک 3 آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ جدید ہونے والے ہیں اب تک جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تداد ہے وہ ہے 150 لیکن کافی ساری ویب سیٹس کے مطابق یہ 150 نہیں ہے یہ کم سے کم 170 پلاس ہے اب یہ تو کہنا مشکل ہے کہ پاکستان ائر فورس اور جتنی بھی ائر فورس اس جی ایف سیونٹین تھنڈر کو استعمال کر رہی ہیں ان کی کل تداد کتنی ہے دوسری ائر فورس اس کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن آپ کو پتا کہ اکثر چیزیں سیکرٹ ہوتی ہیں اور ان کو شیئر نہیں کیا جاتا اس وجہ سے ویب سیٹس کی رپورٹس کے اندر بھی یہ بات شیئر کی گئی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کی جو اوریجنل تداد ہے وہ بتانا بہت مشکل ہے تو یہ تھی ٹوپ ٹین فائٹر جیٹس کی لس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں بھی یہ جو ویب سیٹس ہیں یہ کیا کہتی ہیں یا کیا سوچتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ